چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبارے دنیا بھی نہیں کیا یہ معلوم ہے آپ کو بہت بڑے تاجر تھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس شام کافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے کافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن کافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تیجارتی مینا وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا اے لہا پہلے پڑھ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے ہو جاؤ قبر کسلو لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا کن حالات میں زندگی گزار رہتے جناب آپ کیا اسلام پہ غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی سوائے سربندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حدت قائم ہو جائے گا میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہو لہانت ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تنوار کا وار پڑا جس سے دو دلدان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں بھس گئی سارے مبارک کی اس حردی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دامتوں سے پکڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے ناز نکل گئے وہ وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی ہیں پھر جیسے بھی ہاں کل کے نکالا گیا تو خون کا سمارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں اور خبر مشہور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گئے ہیں یہ ساری تکلیفیں کس لئے اٹھائیں چاہے حضور میں کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو خونی صدا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہو اور ہر طرح کے آسائشیں ہو کس کو فسند نہیں یہ صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے فاکر کرنا ہے فاکر پر فاکر کرو غطوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو گی جائے دفاع کی ایک ہی شکل اب سردی کا موسم میں شدید کئی کئی وقت کا فاقہ ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آقا شکوا کیا ہے شکایت کی ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھئے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے ہم نے پتھر باندھ رکھا آپ نے اپنے کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھ رکھا اور اس وقت پھر جب خندق خود رہی تھی تو صحابہ اکرام آباز میں آباز ملا کر کہہ رہے تھے نَحْمُ الَّذِينَ بَایَرُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمْعَادُنَا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شیر ہے اکبرالعبادی کا تُو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے وہ باقاعدہ انگاروں پر لوٹے تھے آپ کو معلوم ہے حضرت خباب الالعرق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلایا گیا ہے آؤ آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگار زمین پر لشائے گئے اتار جو پردہ اتار کیا لیٹو اس لئے اوپر اب جب ان پر انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی اور پیٹھ پر چرمی ہوتی ہے چرمی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلیئس کی کوئی جواری کارروائی مت کرو جو صدم آتا ہے جھیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بڑے گا ایسے نہیں بڑے گا ملی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اُس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی ڈیڑ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے اسے نظر آئے کیا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے وہ آپ پر حمدار ہوگی اور آنکھ پر آئے گی سیدھی آنکھ نکالنے کی کوئی جس کریں گی پنجے سے لیکن حضور کا حکم کیا تھا کفو اے لی اکھو اپنے ہاتھ بڑے رکھو نو ریٹیلیشن ورسوئیور ایون ان سیلس ڈیفنس یہ ساری جد و جہود یہ ساری محنت اب ان کو پھر اللہ تعالی نے جو عجر و سواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہوئی نہیں سکتا اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اگر عبادت یہ تقاضہ ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جدوی ہے اور جدوی عبادت اللہ کو قبول نہیں اچھا بات سمجھ میں آگئی جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لئے جماعت فرض ہے اس کے لئے تلاش کرو جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو جا اور جماعت بناو لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے کہ کیا کہتے ہیں اس سے بڑی خشکت بلی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی جو قافلہ چنگ رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے یا کہو تنہا کسی سیرہ میں سور کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں قافلہ ہے قافلہ کے ساتھ جڑے اگر قافلہ کلاش کرتا ہے تو چاہ چیزیں دیکھنی چاہیئے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں پانچ چیزیں دیکھنی ہوگی نمبر ایک وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو دین اسلام کی بنیاد پر یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہیں یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں اب تو ایک تو ہی نہیں دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بہت ہے یہ شیعوں کی ہے یہ اہلِ حدیثوں کی ہے یہ سیکٹیرین ہے سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی ہمارا سیکٹ ہے ہمارا موقف ہمارا مسطق ہمارا مذہب سب سے حال آئے اہلِ حدیث کہے گا تم رفعہ دین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تم نے حمید میں جہر دور سے کہا یہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی نہیں جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے بھئے تم ہنفی ہو ہنفی طریقے پر نماز پڑھو اہلِ حدیث دو اہلِ حدیث طریقے پر نماز پڑھو کیا فرق؟ شیعہ ہو شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو دین پر متحد ہوگا دین ایک ہے اسلام ایک ہے مجھے شیعہ مجھے من بحcies